میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک حسیش فکر لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات ٹی وی چنل کے عدوی پرگرام فکر و فن شہر و سخن میں عدب نوازوں اور دیگر ناظرین کا استقبال ہے مائم عزیز بلگامی اور آج کے ہمارے معزز مہمان محترم امیر فیاض علی قریشی صاحب ہیں جو عدب کی دنیا میں فیاض قریشی کے نام سے مشہور ہیں تین کتابوں کے مصنف ہیں پیاسہ شہر پیاسے لوگ زیرو کینڈل بلب سامان سفر تازہ کریں بنیادی طور پر ایک افثان نگار ہیں اور گزشتہ پچاس سالوں سے اپنی افثانہ نگاری کا جادو جگہ رہے ہیں دس سے زائد ملی عدبی ثقافتی تعلیمی اداروں سے آپ کی عملن عبستگی ہے خاص طور سے آپ نے تعلیمی میدانوں میں اور اس میں بھی بطور خاص اردو زبان کی بقا و ترقی کے لیے وہ کارنامے انجام دیئے ہیں کہ ایک زمانہ آپ کے اس کام کو یاد کرتا ہے مختلف فیداروں کی جانب سے آپ کو انعامات و عزازات سے بھی نوازہ گیا ہے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا میں بھی آپ کی تخلیخات نشر ہوتی رہی ہیں غرص کے ان کی خدمات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ اس قدر کم وقت میں ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں محترم فیاض قریشی صاحب ہمارے سٹوڈیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ آپ کی خدمات کے اطراف میں ایک قطع آپ کی نظر ہے عرض کرتا ہوں کہ خرد نواز ہوں فنکار ہوں یا اہل جنوب خرد نواز ہوں فنکار ہوں یا اہل جنوب چلا ہر ایک پہ فیاض کے ایک قلم کا فسو چلا ہر ایک پہ فیاض کے ایک قلم کا فسو لٹایا اردو زبا پر قلم کا سرمایا لٹایا اردو زبا پر قلم کا سرمایا یہاں تھا ان کی میں فیاضیوں کا کیسے کروں یہاں تھا ان کی میں فیاضیوں کا کیسے کروں فیاض صاحب آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ حکومت ہند کے ایک نہائی تھی حساس شعبے یعنی ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر اور آپ کو سابق صدر جمہوریہ ایے پیجے عبدالقلام صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا یہ جو شرف آپ کو ملا ہے میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں کہ ایک بڑی شخصیت سے آپ وابستہ رہے ان کی ہم نشینی آپ کو حاصل رہی کیا کچھ آپ کے احساسات و تجربات ہیں عزیز صاحب سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ آدھا کروں گا تو احترام ملا کیا ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی ایر آر ڈی 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 آر ٹو اس میں دو سال بعد جانے سکسٹی ٹو میں ڈاکٹر اے پیز عبدالکلام جو اس وقت ڈاکٹر نہیں تھے صرف عبدالکلام تھے وہ عاویستہ ہویا جب وہ عاویستہ ہویا تو اس وقت ہمارے ڈریکٹر تھے ڈاکٹر اوپی مہدیہ رتا بہت اچھا انساء تھا اور جب عاویستہ ہویا کلام صاحب تو ڈاکٹر اے پیز عاویستہ ہویا وہ پراجیکٹ تقریباً چھ ماہ تک کلام صاحب کی نگرانی میں چلتا رہا مگر کسی وجہ سے اس کو ڈراب کر دیا گیا پھر اس کے بعد دوسرا پراجیکٹ یعنی جم گراؤنڈ افیکٹیو مشن اس جسے بعد میں نام دیا گیا ہور کرافٹ کا اس کی ایجاد کرنے کا وجہ یہ تھی کہ ایسا ائر کرافٹ جو ہوا زمین کی سطح سے صرف تین فیٹ ٹو چاپ ہو رہے ہیں ہائی آلٹیوٹر میں نہ جائے دشمن کی نظر میں نہ آئے اور میدان جنگ میں زخمیوں کو لے کے آنے انہیں غزہ پہنچانے کے لئے استعمال ہونے تیجئے تو اس نقنے دور سے اس کو بنانے کے لئے موپی میدیوٹر صاحب نے کلام کے حوال جا کیا اور کلام صاحب نے اس قدر محنت سے اس پر کام کے اور اپنی ٹیم سے کام لیا ہم لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے دن رات مہت کا تھے کبھی کبھی راتوں گھڑ بھی نہیں جایا کرتے اور وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح رہتے تھے جس طرح کہ کام ملازم مقاب کرتا ہے کبھی ہمیں فرق نہیں محسوس پر ان کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ ہمارے انشاز ہیں اور انہوں نے ایسا شوق پیدا کر دیا تھا کہ اپنے ملازم اپنے ساتھیوں میں کہ ان کے غیر حاضری میں ہم اسی طرح کام کرتے تھے جس طرح کہ جیسا کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کلام صاحب کبھی آپ نے سوچا تھا کہ وہ ہندوستان کے صدر بنے گئے یہ بھی بتا دوں جیسے جس وقت وہ وابستہ بھی ہے وہ بطور یس یس یہ ہے یعنی سینئر سائنٹیفک اسسٹنٹ رہے ہیں اچھا اچھا سینئر سائنٹیفک اسسٹنٹ رہے ہیں بہتر انہوں نے بہت محنت کی اور جہاں رہی بات ہور کرافٹ کے وہ کامیاب ہوا کامیاب ہونے کے بعد جب اس کی تیلہ دیدیاں ہمارا سابق ڈیفنس منسٹر کشنا میں ان کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ وہ خود بینگور آکر اس کا مائنہ کریں گے جب اس وقت ہماری ایڈی یعنی ایرو انٹیکل ڈالورٹیشن ایستابیشن جو اس وقت ہائی گرونز میں ہے اب نہیں ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے تو وہ آئے آنے کے بعد یہ ڈیمنسٹیشن کرنا تھا ائرکرافٹ کا تو پورے ایڈی کے ملازم اطراف گھوم میں میدان کے اطراف کھڑے رہے اس وقت تیداد بہت کم تھے دھائی سو یا کچھ ویسی تھے تو سب کھڑے رہے کھڑے کے بعد قلام صاحب سے کہا گیا کہ اڑھائیے سیپر بیٹ ہے بیٹنے کے بعد اڑھانے کی کوشش کر رہے مگر بڑھ رہی نہیں تھی تو کلام صاحب نے پیچھے مر کر ہماری ٹیم کو دیکھا جس میں پی پیچھے کھڑا تھا تو اس نے کہا آہستہ سے دھکا دیجئے جیسے ہم لوگ نے دھکا دیا وہ اڑنے لگے دھکا دینے کے بعد جب وہ اڑھ کر تقریب بہت سے رون مارے ہو سکتا ہے چودہ پندرہ بیس تک رون مارنے کے بعد تالیو کے گونج ہو راتی جو ہی نا سرف عمید جو ہوا نا سرف امرہی ڈیریکٹر کھڑا تھا ہے کہ کہ کشنا پہنچ پہ امان بہت خوش رہی ہیں کھڑا تھے کھڑا تھا تھا تا پہتے ہو کہا کلام do you think this is a transport you asked your colleagues to push it from there and i say what is this پریشان ہو گئے سو کلام نے کہا سر گیونی فیو منٹس ایو لیکٹی فائیٹ وہ پھر پہنچے تھوڑی دن میں اس کو کرٹ کر دیا اور بغیر دھکے کے اڑانے لگے پچھر ایک بار کانیوں میں جب اڑ گئے اٹھنے کے بعد یہ کامیاب ہوا کامیاب بننگ بار دھنیری کا ماحول ہی بہت خوش آج اس لئے کہ ہندوستان میں پہلی بار وہ ایجاد ہوئی تھی ان کے کلام صاحب کی نگرانی میں لیکن میں سوچتا ہوں کہ جتنی تجب خیز یہ بات کہ آپ کا پہلا جو سواری تھی ہو اڑی اس سے کہیں زیادہ تجب خیز بات یہ ہے کہ سائنس کے ایک شعبے سے ایک قلم کار کیسے نکل آیا جو بعد میں نصر نگار بنا اور پھر ساری دنیا کو اپنے قلم سے اپنی کتابوں سے حیران کر دیا اور متاثر کیا یہ بھی ایک طرح کی ایک ایسی بات ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی روشنی رہے ہیں اس کے تعلق سے میں کیا کہہ سکتا ہوں حضرت صاحب فطری طور پر مجھے لکھنا پڑھنے کی بہت عادت تھی بچپن سے ہی میں پڑھنے لکھنے کا شوق تھا مگر حالات ایسے تھے کہ اسے بہت زیادہ آگے بڑھانا ممکن نہ ہو سکا ایسے حالات میں چونکہ میرے پاس لکھنے وقت نہ کرو تھا یہ مولانا میر جعفر علی مرحوم سابق چیرمین علمین آٹس انسائل کالیس جب ان کی دوستی ہوئی اور ہم لوگ دونوں بہت خریب آگئے وہ میرے گھر آ جاتے میں ان کے گھر چلایا تھا جب بھی فرصت ملتی وہ مجھے بھا لیتے یا میں ان کے پاس چلایا تھا اس قدر اچھی دوستی ہوگئی تو جب مولانا نے دیکھا کہ مجھے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق ہے تو انہوں نے اپنی چند کتابیں مجھے دی میر جعفر علی صاحب دیلے کے بعد کہا فیاض آپ اس کتابوں کو متعلق کیجئے آپ لکھنے کے عادت ہی ہے لکھنے کے بعد مزامن لکھے آپ معاشرت حالات پر ہمارے حالات پر تو میں کتابیں خریدنے کا شوق پیدا ہوا تو میں نے اس کے بعد مولانا سے کتاب لینا بند کر دیا مولانا سے کہا جو کساب آپ بولتے ہیں میں بازہ سے خرید لوں گا اس طرح میں نے خود اپنی لیبریری تیار کر لی مرشاہ میں سمجھتا ہزاروں سے کہ زیادہ کتابیں ہوں گے میرے پاس کاؤنٹ کر نہیں سکتا تو اتنی کتابیں کرنے کے بعد مطالعہ میرا بڑھتا گیا مرشاہ اور جب مولانا نے شوق دلائے لکھنے کا تو میرا پہلا مضمون بادہ غفظت خدارہ حوشہ ربی اچھا وہ نکلا جو تیس صفات پر مجتمع تھا وہ مضمون میں مولانا کو دکھایا مولانا پڑھ کر بڑھا بھلے مضمون بہت اچھا ہے مگر اصلاح کی ضرورت ہے آپ آسی رام نگری مول سرائے کلکتہ میں رہتے تھے اپنے آپ کو خلم کا مزدور کہتے تھے تو میں نے فکر سمجھا اور اس مضمون کو آسی رام نگری صاحب کے پاس بھی آٹھ دن کے بعد وہ مضمون اپاس آیا تو اصلاح اتی خوبصورت تھی صفات میں کہی تھی انہوں نے چار صفات میں مکمیل کر دی اور اس قدر اچھا کیا کہ مجھے وہ جو میرا لکھا ہوا پہلا مضمون تھا وہ پھلکل بھیکا پڑ گیا یہ مضمون آپ کی کسی کتاب میں شامل آئے ہاں ہے کونسی کتاب میں اسے نام بدل کے بعد میں بعد ہے غفظت مضاہر کو مجرمانہ غفظت اسے حساب سے ہوا اور مجھے یاد نہیں کیونکہ بہت لمبار سا گرچو ہے وہ شاید ہو چکا ہے وہ اسے تعلق سے تو اس کے بعد میں پھر میں تین مضامین اصلاح کے لئے بھیجے جس کے بعد آسی رحمد انگران صاحب نے بتایا کہ اب اصلاح کی ضرورت نہیں آپ اپنے مضامین براہ راستشاد کے لئے بھیج سکتے ہیں آپ کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے ملیشیا کا سفر کیا اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں بہت سے اداروں سے واجزت ہوں اس میں ایک ادارہ افکے میں فیڈریشن آف کلنٹا کا مسلم اسوچیوشن ہے اور اس ادارے کا یہ ہے کہ آپسی تعلقات قومی ایک جیتی سوکت تعلق سے کام کرتا ہے اور مسلموں خاص مسلمانوں کے مسائل سے پر خواہ کرتا ہے اس مہنے غیر مسلموں کو شریک کر دیتا ہے تو اس تعلق سے وہ ہر وقت سفر میں رہتا ہے ادارہ مجھا ادارہ کے ساتھ دورے کرنے کا موقع ملا یو پی ڈلی ہیدر آباد لکھنو چنائی اور غیرہ وہاں یہ بات ہی بات بڑھتے بڑھتے پتائی کیا گیا کہ بیرون شہروں بیرون ملک سے بھی واضح تخواہم کیا گیا جی تو ایک دورہ ملیشیا کا تائب ہوا تو اس دورہ میں ملیشاہ ہو تھا اور وہاں کے پرائیم نیسٹر اور غیرہ سب سے ملاخت تو نہیں بھی انہوں نے جب جوش اور جذبے کو سنا تو انہوں نے ایک پورے رفیت کے لیے ملیشاہ ملیشاہ کے اچھے سینریز دکھانے کے لیے کشتی دے دی کیا بات ہے اس میں ہم یہ وفت پورا گھنٹا رہا اور ملیشاہ ادبی اعتبار سے کسا رہا سفر ہے بہت اچھا رہا بہت اچھا رہا بہت اچھا رہا اچھا واشنگٹن میں آپ کی ایک کتاب لیبریری کے لیے منتخب ہوئی ہے یہ سن کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفصیلات سے ہمیں اس کی تفصیلات میں کیا بتا سکتا ہوں میرے ایک دوست ہیں آپ بھی جانتے ہوں جو غلام ہو مہترم دوست نے وہ اترہ امریکہ میں تھے واشنگٹن بلے لے گئے تو انہوں نے میری کتاب دیکھا اور وہاں سے مجھے اطلاع دی امریکہ میں اس ویسے یہ فیاض صاحب خوشی کی بات ہے کہ آپ کی کتاب لیبری میں واشنگٹن بلے لے گئے یہ واشنگٹن بلے لے گئے کس نے بھیجی کس ادارے نے سلیٹ کی اور وہاں بھیجا مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے بعد میں اس بات کے یہاں کے ایک اور دوست بینگر کے ایک اور دوست نے بتا یہاں فیاض خوشی صاحب آپ کی کتاب اللہ واشنگٹن بلے گئے بس میں اتنا ہی جانتا اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں اب آتے ہیں آپ کی افسانہ نگاری کی جانب فیاض خوشی صاحب وہ کیا پیغام ہے جو آپ اپنے افسانوں کے ذریعے سے دیتے ہیں دیتے رہیں گے اور مستقبل میں آپ مزید کیا کرنا چاہتے ہیں افسانہ نگاری کی میدان میں یہ ایک حقیقت ہے عزی صاحب کہ جب بھی میں معاشرت حالات کو دیکھتا ہوں جب برائی ہم دیکھتا ہوں کن کمزور ہم دیکھتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح وہ ریکٹیفائے ہو جائے ایک اچھا پہلے اختیار کریں اور اسی تعلق سے میں نے افسانے جتنے بھی میرے افسانے ہیں اس میں شاید آپ آئیسانہ افسانہ دیکھ سکیں گے جو اصلاحی پہلے اس لئے چنانچہ چند افسانے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا بنی اچھا دیکھیں افسانہ نگا رکھی افسانہ نگا رکھی میں نے افسانوں کے خیال اور پلات کو براہ راست اپنے معاشر اور سماس سے لیا اور کسی نہ کسی حادثے یا پھر واقعے سے متاثر ہو کر ہی افسانے لکھے بی بی کی زندگی اور پھر موت سے متاثر ہوا تو مسجد کی چوکھٹ سے ریلوے پول تک جائدات کی خاطر آپس میں بھائیوں کو ایک دوسرے کا گریوہ پکڑے ہوئے خون خرابہ کرتے ہوئے اور کوٹ کچھریوں کے چکر کاٹتے ہوئے دیکھا تو پیسہ خنجر گوکاک ریپورٹ کے سازش اور پھر اس میں منلویس اپنے ہی آدمیوں کو دیکھا تو زخم پکارے گا بلالی کے فسادات سے متاثر ہوا تو وردی اتر دو تعلیمی آفتہ ہونے کے غرور میں جب ایک گھرانے کی لڑکیاں خوب سے خوبتر کی تلاش میں اپنی عمریں گوانے لگی تو غرور توہید پرستوں کو پیڑ کے آگے جھکتے ہوئے دیکھا تو مخدس پیڑ جیسے افسانے انسانی خدروں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا تو پھندہ پھانسی کا لاوہ جو پھوٹ پڑا اور گالی جیسے افسانے میرے خلم سے نکلے اور پھر حسن چاراگر پھر گلانا کرنا رحیم چاچا اب پچتائے کیا ہوت جی ماجی جلدباس میرے یہ وہ افسانے ہیں جن کے ذریعے میں نے آپس میں پیار و محبت وفا خلوص اور حمدردی جیسے جذبوں کو اُبھارنے کی کوشش کی ہے اور میں ان تمام کوشش میں کہاں کہاں تک کامیہ ہوئے ہو یا خارین بچا سکتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو پورا جسٹ آپ کی افسانہ نگاری کا اور اس میں موجود پیغام کا ہمارے سامنے آگیا ہے میں افسانے آگیا ہے ایک بار میں اسلام پر بتاتوں میں اپنے افسانوں کے ذریعے ہمارے علماء کرم کو بھی پیغام دیا ہے ماشاء اللہ یہ پنسال پرانی بات ہے کہ زہر شہر کے جائے دالے جو جلسہ مناخد کیا تھا مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے کیا تھا اور وہ ہوا ایسا کہ ملک بھر سے مختلف علماء کرم وہاں پر موجود تھے مختلف فکر کے تو جائے دالیم صاحب کو کنگل سے کہا گیا کہ آپ موک پر آئیے اور کچھ کہیے اتحاد کی تعلق سے تو انہیں پہلے انکار کرتے ہیں مگر جب اسرار بڑھا تو انہوں نے آکر کہا عوام صرف یہ جو اتحاد کی باتیں ہو رہے ہیں مسلمانوں میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا اس وقت جبکہ علماء کرام جو ڈیس پر بیٹھے ہوئے انہیں اتحاد نہ آ جائے جب یہ متحد ہوں گے تو معاشرہ متحد ہوگا ورنہ اس کا سوال ہی نہیں ہے اور کہا اور مسلمان اگر صدرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو بنتا ہے کہ علماء کرام کو صدر ہیں اور پھر علماء اگر اپنے اندر صدر پیدا کریں یہ اسی وقت ہو سکتا ہے اور اس کے لئے تاریخیں بتا ہے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کا ذکر جی ماشاءاللہ اور اسی کی بنیاد پر میرا ایک افثانہ جو معلمہ اقبال کا مشہور شیر سامان سخت تازہ کرے نہیں نہیں جب روح بیدار ہوتی ہے نوجوانوں اچھا اقابی روح جب پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں اس کو عنوان بنا کر میں نے ایک افثانہ لکھا ایستا حسین میں نے افثان نقطہ نظر سے بھی مضامین کے علاوہ افثانے سے بھی پیغام دینے ماشاءاللہ فیانس قریشی صاحب وقت کی بہت کمی ہے اور میں اس پرگرام کو سمیٹ رہا ہوں آخر میں چاہوں گا کہ ہمارے نئی لکھنے والوں کو اپنا ایک مناسب اور محصر پیغام انعیت فرمائے پیغام تو یہی ہے کہ اگر کوئی اچھا خدم کار بننا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ مطالعہ پر اخبار ہم پڑھتے ہیں پڑھنے کو مطالعہ نہیں کہتے ہیں مطالعہ الگ بات ہوتی جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کیا لکھا ہے کیوں لکھا ہے کس لیے لکھا ہے اس مطالعہ اور مشاہدہ اور اس کے بعد جو آپ کو تجربات حصول ہوتے ہیں زندگی کا نچور ہمارے تجربہ تھی اور تجربہ کو کام لکھا مطالعہ مشاہدہ تجربہ اگر صحیح معلوم خلم کار اختیار کر لے اس کو اپنا لے تو میں سمجھ تا وں کہ نہ صرف اچھا عدیب حدیب شائر بن سکتا ہے ایک اچھا انسائم بن سکتا ماشاء اللہ تو فیاس خوریش صاحب میں اپنی جانب سے اپنے ادارے کی جانب سے اپنے بازہ ناظرین کی جانب سے آپ کی خدمت میں حدیع تبریق پیش کرتا ہوں حدیع تشکر بھی پیش کرتا ہوں اور دعا فیاس خوریش صاحب جو آج ہم سے مہوے گفتگو تھے میں ایک بار اور شکریہ دا کرتے بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاء اللہ ایک اور عدوی شخصیت کے ساتھ ہم جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی